سعود عرب میں پاکستانی صفیر راجہ علی ایجاز کہتے ہیں کہ کرونا وارس کے باعث سعود عرب میں مقیم تیس پاکستانی جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ ایک سو پچاس اس مولک وبا سے متاثر ہوئے وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کی زین سدارت سعود عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹاؤن ہال اجلاس ہوا جس میں سپیشل سیکرٹری خارجہ موظم علی خان اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی شریک ہوئے سعود عرب میں تائینات پاکستانی صفیر راجہ علی ایجاز اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک تھے سعود عرب میں پاکستانی صفیر راجہ علی ایجاز نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کرونا وبا کے تناظر میں سعود عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی راجہ علی ایجاز نے بتایا کہ سعود عرب میں ایک سو پچاس پاکستانی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ تیس لوکمہ اجل بنے سعودی حکومت اس عالمی وبا کے پھیلاؤں کو روکنی کے لیے لاکڈاؤن سمیت مختلف اقدامات کر رہی ہے اور بہترین طبیق سہولیات پر اہم کی جا رہی ہے اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دو سنو سے زیادہ ممالک اور ریاست کرونا کا نشانہ بن چکی ہیں دنیا بھر میں 38 لاکھ کے قریب لوگ وبا کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان میں 22000 افراد اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور پانچوں کے قریب امباد ہو چکی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ امباد کی شراح ہمارے ہاں زیادہ نہیں ہے اندازہ ہے کہ مائی کے آخر اور جون کی شروع میں اس وبا کا نقطہ اروج ہوگا اور ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لاحی عمل مرتب کر رہی ہیں